میں ابھی شہباز شریف صاحب کی میٹنگ سے نکل کے آئی ہوئی تھا شہباز شریف صاحب نے مجھے کہا یقین مانے انہوں نے مجھے کہا کہ اگر باہر کی دنیا میں انٹرنیشنل مارکٹ میں اگر ایک ڈالر بھی قیمت کم ہوتی ہے آئل کی تو میں ایک منٹ میں لباؤں گا آئل کی پرائسز نیچے لانے میں میرے بھائیوں بہنوں آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ آج اگر ہمیں پیکٹرل کی دیزل کی قیمتیں پڑھانی پڑھ رہی ہیں دل پر پتھر رکھ کر تو وہ اس آئے میف کے معاہدے کی وجہ سے ہیں جو فترہ خان کر کے چلا گیا تھا معاہدہ کیا معاہدہ کیا بہت برات کیا معاہدے سے پھر گیا اس کی پاسداری نہیں کی اس سے بھی برات کیا اور آج آج آئی ایم ایف پاکستان کی انداد کے لیے ناک سے نکیریں نکلوا رہا ہے کیونکہ امران خان نے اس مائدے سے روکردانی کی اور وہ آج شہباز شریف صاحب مجھے بتا رہے تھے کہ آئی ایم ایف والے کہتے ہیں امران خان نے جھکیا اس کی وجہ سے کہ اب ہمیں پاکستان پہ اعتبار نہیں ہے بات بات یہ ہے کہ اگر خزانے میں فتنہ خان میں کچھ بھی چھوڑا ہوتا نا اور خزانے سے ہم آپ کی مدد کر سکتے تو یقین کرے پاکستان کے خزانے آپ سب پہ ہم نشابت کرتے تھے لیکن بات بات گھڑی چوری کی بات توشہ خانہ چوری کی بات وہ چوری اور ڈاکے کی ہے جس کی عادت فتنہ خان کو پڑ چکی ہے اور ان کا ہاتھ جب پاکستان کے خزانے پر پڑا جب وہ آپ کا مینڈیٹ چلا کر دو ہزار اٹھارہ میں پاکستان پر مسلط ہو گیا تو پھر وہ خزانے پر بھی اس نے ہاتھ صاف کر دیے آج پاکستان کے پاس کچھ نہیں ہے اور میں آج آپ سب سے مدد مانگنے آئی ہوں کہ مسلم لیگ نون کا ساتھ دو شیئر کا ساتھ دو اور انشاء اللہ تعالیٰ میں آپ سے وعدہ کرتی ہوں کہ ہم آپ کو ان مشکلات میں سے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے نکال کر لے گئیں موسیقی موسیقی